جب کبھی زندگی میں دکھ تکلیف اور پریشانی آ جائیں آپ کو مشکل حالات کا سامنا ہو آپ مایوس اور نا امید ہو جائیں تو ایک بار یہ کہانی ضرور سن لینا کسی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا سب لوگ اسے سیٹھ کے نام سے پکارتے تھے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑا نیک دل اور صحیح تھا اپنے دروازے سے وہ کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا دل کھول کر اس کی مدد کرتا ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک بڑا آدمی جس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکرا تھا جسے وہ بیچنا چاہ رہا تھا لیکن کوئی بھی اسے خریدنے پر تیار نہیں تھا بلکہ لوگ اس کا مزاک اڑا رہے تھے سیٹھ اس کے پاس سلا گیا وہ ایک عام سا کاغذ کا ٹکرا تھا جس پر لکھا ہوا تھا صدا نہ رہے اب اس ٹکرے کو بلا کون خریدے لیکن سیٹھ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا اس نے بڑے آدمی سے وہ خرید لیا اور اپنی پگڑی کے پلو میں باندھ لیا سیٹھ کی رحمدلی اور سخاوت کی وجہ سے جہاں لوگ اسے پسند کرتے تھے وہاں پر کئی لوگ اسے جیلس بھی تھے اور اسے نیچہ دکھانے اور نقصان پچھانے کے موقع دونتے رہتے تھے ایسے ہی کچھ لوگوں نے ایک دن جھوٹا مقدمہ بنایا اور بادشاہ کے دربار میں اس کی شکایت کی اور سیٹھ کو جیل میں ڈلوا دیا بغیر کسی قصور کے جیل میں بند ہونے پر سیٹھ بہت پریشان اور دکھی تھا کئی دن ایسے ہی گزر گئے سیٹھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں سے باہر کیسے نکلے گا ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ پگڑی کی گانٹ پر پڑ گیا سیٹھ نے اسے کھولا تو دیکھا اندر بڑے آدمی کا دیا ہوا کاغذ کا ٹکرا تھا جس پر لکھا ہوا تھا صدا نہ رہے سیٹھ نے جب کاغذ کو پڑا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں وہ فکرا تو جیسے لکھا ہی اس کے لیے گیا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگائی اور بولا کہ فکر کرنے کی کیا بات ہے اگر سکھ کے دن صدا نہیں رہے تو دکھ کے بھی صدا نہیں رہیں گے یہ خیال آتے ہی اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا کتنی ہی دیر وہ ہنستا رہا جیل کے چوکیدار نے جب اسے ایسے ہنستے دیکھا تو پریشان ہو گیا وہ سمجھا کہ دکھ کی وجہ سے شاید سیٹھ پاگل ہو گیا ہے وہ بھاگا بھاگا گیا اور بادشاہ کو ساری بات بتائی بادشاہ نے سیٹھ کو اپنے پاس بلوایا اور پوچھا کیا بات ہے سیٹھ نے اسے وہ کاغذ کا ٹکرا دکھایا اور ساری بات بتا دی پہلے میں دکھی تھا لیکن اب خوش ہوں کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ دکھ کے یہ دن صدا نہیں رہیں گے آج اگر دکھ ہے تو کل سکھ بھی ضرور آئے گا اس نے کہا کہ انسان دکھی کیوں ہوتا ہے اچھا اور برا وقت تو ساتھ ساتھ چلتا ہے سکر دکھ کے دن تو صدا بدلتے رہتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے دکھی تو ہمیں سکھ کی قدر کرنا سکھاتے ہیں اس لیے انسان کو سبر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ برا وقت صدا نہیں رہے گا بادشاہ پر اس کی بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے سیٹھ کو آزاد کر دیا اس لیے دوستو زندگی میں اگر کبھی دکھ تکلیف یا پریشانی آ جائے تو بڑے آدمی کے دیئے ہوئے اس ٹکرے کو یاد کر لینا اور مطمئن ہو جانا کہ دکھ کے یہ دن صدا نہیں رہیں گے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو